اور ہمارے نقصان کے خدشات اس سنس میں زیادہ ہیں کہ ہمارے جو ہیلتھ کیا سرویسز ہیں وہ بہت آئیڈیل نہیں ہیں ہمارے ہسپیٹلز میں بہت ایڈوانس سرویسز بہت اوقات نہیں ملتی خصوصاً کوویڈ کے پیشنٹس کو آکسیجن ہے وینٹی لیٹر ہے کچھ چیزیں ہم کر جاتے ہیں لیکن کیوں نہ اس کو پریونٹیو سائٹ پہ فوکس کیا جائے ہم ابھی تک کیوریٹیو سائٹ پہ فوکسڈ ہیں اور اتنا بھی ہوا ہے کہ ہمارے ہسپیٹل بھر گئے اور ہمیں پیشنٹس کو کراچی یا باہر کے شہروں تک بھی لے جانا پڑا تو اس کانٹیکس میں یہ ضروری ہو گیا ہے کہ ہم اپنے کوویڈ رسپانس کو اور ویکسینیشن کی پروگرس کو ریویو بھی کریں اور اس کو تیز بھی کریں تو اس سلسلے میں جو انسی او سی ہے اور جو فیڈل ای پی آئی ہے انہوں نے ہمیں پریس بھی کیا ہے اور سپورٹ بھی دیا ہے کہ آپ اس کو بے شک کیمپین موڈ میں لے جائیں لیکن کم از کم دس جو فوکس زلے ہیں جہاں آبادی زیادہ ہے کوئٹہ ہے پشین ہے خوزدار ہے جعفر آباد ہے تورپت کیچ ہے اس طرح کے کئی عزلہ جن میں جو بڑے دس عزلہ ہیں ان میں ہماری آبادی کا قریب قریب باسٹ فیصد آبادی ہماری ان دس زلوں میں ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم اگر فوکس بھی جائیں دس زلوں میں تو ہم بڑی آبادی کو اس سے کیٹر کر سکتے ہیں تو اس حصے میں ہم نے اپنے ای پی آئی کے تعاون سے اور تمام ڈی ای ای چوز کو آن بورڈ لے کے انکروڈنگ ڈیسٹک ایڈمیسٹیشن ان دیئر سپورٹ ہم نے کہا ہے کہ ہم ویکسنیشن کا پیس بڑھائیں گے اور خصوصاً لوگوں کے پاس جائیں گے خصوصاً بڑے بڑی آبادیوں بڑے بڑے محلوں بڑے بڑے شہروں تک تاکہ یہ ویکسنیشن کا ریٹ کچھ سیٹسفیکٹری حد تک بڑے اور ہمیں سیفٹی سیکیورٹی کا اور پریونٹیو ہیلتھ کا ایک یقین ہو تو اس کانٹیکس میں آپ سب کو بھی پورے پریس کلپ کو اور ویڈیا کے ذاتیوں کو اپنے ساتھ ملانا چاہ رہے ہیں تاکہ یہ پیغام ہر ایک گھر تک پہنچے بھی اور اس سلسلے میں کچھ آسانیاں بھی ہم نے ایڈ کی ہیں اس دفعہ اس میں خصوصاً یہ کہ یہ جو سنگل ڈوز ویکسین ہے پاک پیک یا کنسائن ہو اس کی ہمیں کھیپ دی گئی ہے فیڈ گورمنٹ کی طرف سے لوگوں کو یہ ہے کہ سنگل ڈوز پہ ہی ہمارے ایڈلٹس جو ہیں وہ اس میں ایڈریس ہو جائیں گے دو دفعہ ویکسیشن نہیں کروانی پڑے گی تو اس میں ہمارے سینٹرز پر آئیں تو وہ بھی حاضر ہے کچھ ٹیمیں ہماری گنجان آباد علاقوں میں جائیں گی تو وہ بھی نوٹیفائیڈ ہیں تو وہاں پر بھی لوگ اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے بس ٹرمینلز پہ جتنی بھی ہماری جو کنجسٹر پاپولیشن والے ایریاز ہیں مالز ہیں کچھ بڑے آفیسز ہیں وہاں پہ ٹیمیں موجود ہوں گی تو اس سے فائدہ بھی اٹھائیں اور اپنے آپ کو وحفوظ بھی بنائیں بارہ سے سترہ سال کے عیج تک جو بچے ہیں ان کے لئے خصوصاً فائزر کی ہم نے دونوں ڈوزز منگوائی ہیں تو ان کو ہم اسکولوں میں بھی اپروچ کریں گے جہاں جہاں اسکولنگ سیزن ہے اور جہاں جہاں نہیں ہے پھر ذاری بات ہے ہم موالوں یا گھروں تک جانے کی کوشش کریں گے تو یہ ایک لیمیٹڈ سی کیمپین ہے ٹین ڈیز ٹین ڈسٹرکس تو میرا پیغام جہاں تک پہنچے کیونکہ پریس اور میڈیا جو ہے وہ سب سے بڑا لاؤڈ سپیکر ہے سب سے بڑا سپورٹر ہے اس میں معاشرے کے جتنے باقی جو سٹیکولڈرز ہیں ان کی آواز بھی اگر مل جائے تو ہمارے ہاں تھوڑی سی ڈیمانڈ جنریٹ ہوگی میں دیکھ رہا ہوں کہ بلوجستان کا نقصان ریپورٹ کم ہوا ہے ہمارے ہاں ابھی تک تو ڈیٹس ریپورٹ ہوئی ہیں وہ چار سو سے بھی کم ہوئی ہیں تو لوگوں نے سمجھا ہے کہ شاید کرونا کا خطرہ ڈھل گیا ہے لیکن آپ لوگ دیکھ رہے ہیں فالو کر رہے ہیں ہر جگہ اس کے نہنے ویریانٹس آ رہے ہیں ابھی لیٹس ویریانٹ کل پرسوں سے اس کی اطلاعات آ رہی ہے تو اس خطرے کو مطلب ٹھلا ہوا ہے نہ سمجھیں یہ ہمارے اوپر ایک لٹکتی تلوار ہے جتنی جلدی ویکسینیشن کروائیں جتنی جلدی ایس اوپیز پر مطلب ہم تھوڑے جو ان پی آئیز ہیں ہماری ان کے عملداروں پر آئیں تو ہم ہمارے آس پاس کے لوگ ہمارا معاشرہ ہمارا صوبہ ہمارا ملک محفوظ رہے ہیں اول تو میں نے کہا کہ یہ دس حضلہ میں ہے میں نام زبانی گنوا دیتا ہوں کچھ کوئٹہ اس میں شامل ہے پشین اس میں شامل ہے خوزدار اس میں شامل ہے کیہچ اس میں شامل ہے جعفر آباد اس میں شامل ہے نصیر آباد اس میں شامل ہے کلابداللہ اس میں شامل ہے اور لورالائی اس میں شامل ہے ٹھیک ہے نا جتنے گنجان آباد زلے ہیں ان دس زلوں میں ہماری تقریباً 62 فیصد آبادی جو ہے انہی میں ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اگر گنجان آباد ایریاز کو ٹارگیٹ کریں تو رفلی کوئی 3 ملین کے قریب ہم چاہیں گے کہ اس دس دن میں ایک سے دس دسمبر تک تیس لاکھ لوگوں کو ہم بشمول بچوں کے اور اس ٹارگیٹ کو ہم نے سیپریٹ کر کے بھی اپنے ڈی اچوز اور اپنے سٹیکھولڈرز کو کمنیکیٹ کیا ہے کہ آپ سے اس میں بارہ سے سترہ سال والا ایج گروپ کتنا ہے اس میں میل فی میل کا تناسب کیا ہے یہ آپ کے نالج میں ہو کہ ہمارے یہاں فی میل میں ویکسینیشن کا ریش ہو 5% سے بھی کم ہے تو ان کو تھوڑا کنونس کرنے کی ضرورت ہے بہرالے کی حفاظتی چیز ہے دیکھیں میل ہو فی میل ہو بچہ ہو یا بڑا ہو جب وہ بیمار ہوتا ہے پھر ہم بہت مشکل میں ہوتے ہیں اس کو کوئی سہولت دینے کے لیے بلکستان کی کسی بھی ایریاں کو تو بہتر ہے کہ یہ ویکسینیشن پر ہم چلے جائیں جب بلکستان نے کہا کہ ہم پیچھے ہیں باقی سوکوں سے ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ دنیاں اور ہمارے سوکے وہ بسٹو کی دیکھنے بھی چاہا رہے ہیں بلکستان میں سے کیا سوچ رہی اس حوالے سے اس میں ہماری تعداد جو ہے تقریباً 1.8 ملین کے قریب جو ہے لوگوں کی جو سنگل ڈوز پہ ہم گنتے ہیں وہ بھی ہے اور اسی طرح 1.3 ملین کے قریب ایسے لوگ ہی ہیں جن کی فولی ویکسینیشن ہو گئی ہے لیکن یہ پرسنٹیج میں گناہوں کہ کل بلا کے ہم 18 فیصد سے آگے نہیں بڑھ سکیں جو کہ تشویشناک حد تک کم ہے اور دوسرا یہ ہم نے آسانیاں کی ہوئی ہیں ہر ایج گروپ کے لیے بھی اور ہر جنڈر گروپ کے لیے بھی کہ ان کو یہ آسانی ملے بلکہ جن لوگوں کی سیکنڈ ڈوز رہتی ہے ان کو ہم پرارٹی پہ کریں گے جن کی بوسٹر رہتی ہے ان کو پرارٹی پہ اکومنڈیٹ کریں گے وہ تو ہمارا ایک قسم کا بیک لاغ ہے ہمارا بکایا جات ہے لیکن ہم چاہیں گے کہ ہم اس سے آگے بھی بڑھیں تو ہر قسم کے لوگوں کے لیے سہودت ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ سوال بھی اور یہ بہت اہم مسئلہ بھی ہے ہم نے ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن کو ایون آرمی فارمیشنز کو بھی کانفیڈنس میں لیا ہے کہ جتنی چیک پوسٹ ہیں جتنے ٹرانکپورٹ سٹیشنز ہیں جتنے کراؤڈڈ کنجسٹیڈ ہمارے مالز ہیں اور آفیسز ہیں ان سب پہ یہ چیز کل سے لاغو بھی ہوگی اچھا میری عوام سے جو ترخواست ہے آپ کے تواصل سے وہ یہ ہے کہ یہ چیز کوئی بہت آسان عمل نہیں ہوتا اس میں تکلیف ہوتی ہے اس میں رکاوٹیں ہوتی ہیں تو بہتر ہے ہم ویکسینیشن کروائیں ورنہ یہ رکاوٹیں بھی ہیں یہ اس مہم کے دوران ہم پھلی اس کو انفورس بھی کرنے کی کوشش کریں گے تو اس تنگی سے بچنے کے لیے بھی بہتر ہے کہ آپ یا ویکسینیشن سنٹر پہ آئیں یا جو ویکسینیشن سٹاف آویلیبل ہو اس سے ویکسینیشن آویل کریں وہ تعداد ہم نے گنی ہے وہ آپ نے پوائنٹ آوٹ ٹھیک کیا ہے لیکن وہ تعداد بہت بڑی نہیں ہے ان کا کوئی نہیں کوئی ایشو ہے جس وجہ سے کسی کا اگر ریکارڈ مکمل نہیں ہے یا کوئی ایسا ڈیٹا مسنگ ہے لیکن ہم ان کو بھی اس ڈومین میں کور کریں گے اسپیشلی اس کمپین میں ہم نے ڈیٹا اینٹری اور ریپورٹنگ جو ہے اس کو بھی اس کے ذریعے ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے نہیں بلکل یہ بہت اہم ایشو ہے اور ہمارا لیٹیسٹ ایک کسیم کا بڑا بوٹل نیک بھی ہے سرویسز میں لیکن ہم نے صبح ہی جو میس ویکسنیشن سینٹر تھا سیویلہ ہسپیٹل میں اس پہ اس طرح کا ایشو آیا ہم نے فورس کے ذریعے اس کو کھلوایا بھی اور وہاں ویکسنیشن اس وقت جاری بھی ہے اوپیڈیز کو ہم اسی طرح ہم پوری سپورٹ دیں گے اپنے جو جو ڈاکٹرز ہمارے آن جاب ہیں اور جو نہیں کریں گے کچھ اس میں سے گرفتار ہوئے ہیں کچھ پہ ہمیں اور ان سب پہ محکمانہ کروائی ہوگی اور اس کے بغیر ہمارا شاید گزارا بھی نہیں ہوگا دیکھیں اس میں دو باتیں بالکل واضح ہیں جن لوگوں نے سڑکوں تاک اس چیز کو لے آئے ان کی تو گرفتاریاں جا رہی ہیں اور ایمین گھروں سے بھی جا رہی ہیں اور جو ساتھی نے کہا کہ محکمانہ کروائی ہے جو جو لوگ اب ارسٹ ہو رہے ہیں اس کے ساتھ ان کی جو دسپلنی پروسیڈنگ ہے وہ بھی ہوگا اور میبی ہمیں ریمویول فرانک سرویس پہ جانا پڑے دیکھیں ایشو کو ہمیشہ تقسیم کر کے دیکھا کریں ابھی تک اگر ہسپیٹل چل رہے تھے تو وہ نظبتاً سینئرز کی وجہ سے چل رہے تھے ہمارے جو نوجوان ساتھی ہیں وہ تو دو ماہ سے تقریباً ہسپتال سے بھی باہر بیٹھے تھے اب سڑک میں بھی تقریباً آ گئے تھے تو ہمیں حکومت کو اپنی ریٹ کو پھر اس میں کرنا پڑا جو ایڈمیسٹیٹیو ریٹ ہے وہ ارس سے اور اس سے ایڈریس ہوئی ہے اور جو ڈسپلنری پروسیڈنگ ہے وہ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے انیچیئٹ ہوئی ہے اور کورٹ کو بھی ہم اس میں پوری سیٹسفیر کریں گے اور ہم ہوں یا کورٹ ہو یا حکومتی انتظامی ادارے ہوں ان سب کا مقصد عوام کو فیصلیٹیٹ کرنا ہے تو ہم عوام کو ہر صورت فیصلیٹیٹ کریں گے ہمیں ان کو نکال کے نئے بندے بھی لگانے پڑے ہم لگائیں گے ہمیں پرانے اور سینئر بندوں سے بھی کام لینا پڑا ہم لیں گے اصل میں نمبر دینا مناسب نہیں ہے میں کہوں گا شاید سیکڑوں میں بھی نہ ہوں حالانکہ ہمارے پاس دکٹرز کا جو پورا لٹ ہے وہ تو ہزاروں میں ہیں تو ہم ان سیکڑوں کے بغیر بھی گزارہ کر سکتے ہیں لیکن یہ چونکہ پورے عوام کا پورے معجرے کا مسئلہ ہے اس میں ہمیں مل کے چلنا ہوگا یہ بہت کامل سا سوال ہے میرے صاحب سے ایپسنٹیزم یا لیٹ شفٹ میں ایپسنٹیزم کوئی مطلب بہت نیا ایشو نہیں ہے لیکن بہرحال بہرحال یہ دونوں اہم ایشوز ہیں ایک میں ڈیمانڈ کا ایشو ہے اور ایک میں سرویسز کی سپلائے کا جو ہرنائی کا کیس ہے ہرنائی کو میں پہلے ریسپانڈ کرلوں آج الحمدللہ ہرنائی کے ڈی ایچ کیو میں پہلی ڈیلیوری ہوئی ہے یہ سرویسز وہاں پہ نہیں تھی ایک ایم سی ایش سینٹر تھا جہاں ہماری لوکل دائیاں یا یہ جو ہیلے جب دیوس تھی یہ کنڈکٹ کروا رہی تھی ہم نے ڈی ایچ کیو بھی بھی شروع کروایا اور ہمارا اگلا حدف جو ہے آر ایش سی ایشارک کا انشاءاللہ ہم وہاں پہ بھی ایم سی ایش کی فیسلیٹی شروع کروائیں گے ٹھیک ہے دوسرا جو آپ ٹیسٹنگ کا کہہ رہے ہیں اب آج کی فگر میری ٹیسٹنگ کی یوٹلائز نہیں ہو لوگ ٹیسٹنگ کے لیے آ نہیں رہے اور اس میں میں ایکسپلور کروں گا کہ گھر گھر بھی جانا پڑا ہمیں سم وہ سہولت بھی آپ کے لیے ضرور کریں گے لیکن ایک ڈیمینڈ تو چنڈریٹ ہو چاہے ٹیسٹنگ کے لیے چاہے ویکسنیٹنگ کی اصل میں اب میں ماضی کی توجہی دیتے ہوئے مناسب نہیں لگتا لیکن میں نے چونکہ پچھلے میں نہیں وزٹ کیا تھا یہ اردھ کو ایک اور اس ریسپونس میں تو مجھے فیل ہوا کہ یہ فیسلیٹی ڈیسٹک اٹھ کارٹر میں ہونی چاہیے آج الحمدللہ وہ فیسلیٹی شروع ہو اس کی ہم نے پوری ڈیٹیلز بنائی ہوئی ہیں ایون ایک کیس بھی ہم نے سمیٹ کیا ہوا ہے فور ریکاوری آف دا ویڈکلز تعداد سہید اتنی نہ ہو جتنی آپ بتا رہے ہیں لیکن ہم نے دو اینگل سے کیا ایک کوڈ نے ہم سے ڈیٹیلز مانگی ہیں ترانسپرنسی کو آپ کس طرح ایشور کریں گے آپ کے کسی ہسپیٹل میں جب ہمارے اپنے مریض داخل ہوتے ہیں دیزائیٹ جنرلیزم جو ہم پاسمی وہاں پہ جاتے ہیں کوئی ڈاکٹرز کا شیٹل لگا ہوا نظر آتا ہے آپ کو اگر کہتے ہو یعنے کہتے ہو پرنس بیپنگ کے لیے وہی شیٹل لذب نیاں تک اس جاکٹر کی ڈیوٹی ہے کس درسی ویسٹا کی ڈیوٹی ہے کوئی بھی نظر نہیں آتا اس پرنسی کو آپ کس طرح ایشور کریں گے دوسری بات لیں کہ سیول ہسپیٹل میں آگزہ کیا ہوا ہے کہ میڈیا کا داخلہ مہم نہیں ہو رہا ہے بغیر اجازت آخر نہیں کر سکتے اگر ہم ایمیس کو اجازت لیں گے تو سارا کس کو پریپیئر ہوگا پھر آپ جانتی کفریش کریں گے یہ ٹرانسپرنسی کا ایشور ہے اس کو آپ کس طرح ایشور کریں اس میں دو بات ہیں ایک تو میں اس پیس پیس سے کمنٹ نہیں کروں گا کوئی اگر ایڈمیسٹریٹو ڈومین میں نہیں ہے وہ سپیشلائز ہیلپیئر کا ادارہ ہے وہ جواب دے سکیں گے لیکن جنرلی سکیجول یا روسٹر ہر جگہ پہ ہونا چاہیے اس پہ میں اگری بھی کروں گا آپ سے کہیں ایسے پوائنٹ آؤٹ ہوتا ہے آپ ضرور بتائیں ہم اس پہ ایکشن بھی لیں گے اور کچھ جگہ پہ ہم ساتھ جائیں گے داخلہ منہ تو بہت ہی عجیب ساتھ چیز ہے میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال میرا نہیں خیال کہ ایسی سپیس فکس ہونی چاہیے میں نے یہ خود کہیں ذاتی طور پر دیکھا نہیں ہے جہاں آپ نے پوائنٹ آؤٹ کیا وہ میرا ڈومین نہیں ہے لیکن جہاں کئی پریفری میں آپ کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہوں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں ہماری اچھی چیزوں کو بھی آپ اجاگر کریں ہماری گندی چیزوں کو بھی اجاگر کریں اور اس کی ریکمنڈیشن دیں ہم اعتصاب کے لیے تیار ہیں